پاکستان کے ساتھ میں ہوں سیف ایمرت اور جیہاں ناظرین آئی سی سی ورلڈ کپ کا بھاروہ بینچ اپنے اقتتام وزیر ہو گیا ہے چاہاں پر بھارت کی ٹیمیں جو ہے وہ آمنہ سامنے تھی اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بھارت نے پاکستان کو شہر مناغ جو ہے شکست سے دی ہے اور یہ میچ جو ہے اپنے نام کر لیا ہے بھاروہ میچ تھا آئی سی سی ورلڈ کپ کا دونوں ٹیموں کے ماں بینچ جو ہے نرندر موزن کرکٹ سٹیڈیم پر یہ میچ جاری تھا چاہاں پر کراچی سمیت ملک بھر میں لائیو سٹریمنگ کے لیے مختلف انتظامات کیے گئے تھے تو اب تازہ ترین صورت حال یہ ہے کہ بھارت نے پاکستان کو شکست کا سامنہ کہنے سے دو چار کر دیا ہے اور شایطین مایوسی کا عالم جو کہ پہلی بول سے شروعات میں ہمیں لگ رہا تھا کہ پاکستانی ٹیم ایک اچھا ٹوٹل جو ہے وہ سکور بوڑ پر لگائے گی لیکن بدقسمتی کے ساتھ وہ اس پہ کامیاب نہیں ہو سکے لیکن پاکستان نے بھر بھی ایک سو بھانوے رمز بنائے بیالیس اشاریہ جو ہے پانچ گیندوں پر ان کی پاکستان کی جو پوری ٹیم ہے وہ آل آؤٹ ہو گئی تاہم انڈیا نے جو یہ عدب جو ہے چار وکٹوں کے نقصان پر بہ آسانی پورا کر لیا ہے اس وقت چادت ترین سورت آل آؤٹ پانسل میں شائقین جو ہے کراچی سمیت ملک پر شائقین جو ہے وہ مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں اور واپسی گروہ کی طرف جاتے ہوئے گوسے کا اظہار ان کی طرح جانب سے نظر آ رہا ہے بقاعدہ طور پر جو بڑے جوش و ولولے کے ساتھ جو ہے میچ دیکھنے جا رہے تھے اپنی قریبی سکریمنگ جگہ پر چہاں پر یہ پاک بھارت تھاکرا جسے فائنل سے پہلے فائنل کرا دیا گیا تھا جو کہ دونوں مالک کے ماں بین جو ہے رائیولری کھلاتی ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ایک تتام وزیر ہو چکے ہیں اور اس وقت جو ہے تازت ترین سورت آل یہ ہے کہ یہاں پر جو بھارت نے پاکستان کو جو ہے چھے کھلاڑیوں سے چھے وکڑ سے جو ہے وہ شرکز دی ہے تام پاکستان کی کارگردگی کے بہت سارے ایسے پہلو ہیں جن پر بات کی جا سکتے ہیں اور اس پر تحصیلی بعد ممکنہ طور پر کی بھی جائے گی کہ کونس ایسا فیکٹر ہے جہاں پہ ہم کہیں بہتر ہو جاتے ہیں کسی میچ پہ ہم ایکسٹرا آرڈنری پرفارم کرتے ہیں لیکن وہی پر جہاں پرفارم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر ہم اس طرح سے پرفارم نہیں پاتے پچھلا میچ پاکستان با مقابلہ سری لنکا جہاں پر پاکستان ایکسٹرا آرڈنری کھیلا ایک ایسا ٹارگٹ جو لگ رہا تھا چیز بل نہیں ہے لیکن اس کو بھی چیز کیا اور اب جو وہی بیٹنگ وہی لائن اپ انفورچنیٹلی ون نائنٹی ٹو رنس پر آل آؤٹ ہو گئی ہے اور ایک سو بانوے رنس کا ٹارگٹ دیا جیسے انڈیا نے بہت آسانی جو ہے وہ سنتے بتے سوروں میں جو ہے مکمل کر لیا ہے تو یہ سکتی زیادہ تریجی صورتحال ہے آپ کو لمحہ بلمحہ پورے میز سے آگا رکھا ہے اس کو پاکستان نے جہاں پر پاکستان کی پہلی بول سے لے کر آخری گین تک جو ہے یہاں پر لوگ جو ہیں وہ جمع ہو رہے تھے شروع میں شائقین جو ہیں وہ اچھی امیدوں کا اظہار ضرور کر رہے تھے لیکن اب جو ہے جہاں پر میچ اقتتام وزیر ہوا ہے وہاں پر شہری جو ہے وہ مایوسی کے ساتھ واپسی کا روخ کر رہے ہیں اور اب 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 سوچنے گل میں ہے کہ آگے ورلڈ کپ میں ہمارے ساتھ میچس باقی ہیں ان کو کس طرح سے پرفارم کرنا ہے کس طرح سے کھیلنا ہے تو یہ ایک پاکستانی ٹیم بے سوالات جو ہے وہ اڑتے جا رہے ہیں آٹ کونسل سے میں لائیو ہوں اب اب مسلسل آپ کو لمحہ بلمحہ اپ ڈیٹ رکھا تاہم اب یہ شکست جو ہے کہیں سوالات اپنے ساتھ لائی ہے وہ سوالات کیا ہے اس پر تفصیلی بھی بات کریں گے فلحال کے لیے ایک خبر یہ ہے کہ بھارت نے پاکستان کو جو ہے چھے وکٹوں سے شکست جو ہم کنار کروا دیا ہے اور پاکستان کی کارکردگی کا جو ہے وہ مکمل طور پر پول کھول دیا گیا ہے سلنکہ کے میچ کے بعد کہا جا رہا تھا کہ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ اب مکمل ہو چکی ہے پھر چاہے وہ میڈل آرڈر کی بات کریں اپنر کی بات کریں یا بولنگ لائن اپ کی بات کریں لیکن آج کے میچ میں یہ چیز تو فاضح ہو گئی کہ پاکستان جو ہے وہ کارکردگی کے لحاظ سے کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا آنے والے میچوں میں کس طرح سے کارکردگی ہوتی ہے اسکورٹ میں کیا تبدیلی کی جاتی ہے اس پر ضرور بات کریں گے فلحال کے لیے اتنا ہی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ